اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو ایک ہندو لڑکی مسلمان بن کر مکہ حج کرنے پہنچ گئی پھر اس لڑکی نے جو کیا وہ دیکھ کر سب حیران ہو گئے میرے دوستو جیسے کی ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ مدینہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت ہی پاک جگہ مانی جاتی ہے اور سعودی عرب میں تو سب ہی مذہب کے لوگ وہاں جا سکتے ہیں لیکن مکہ کے اندر تواف کرنے کے لیے کوئی بھی گیر مذہب کے لوگ نہیں جا سکتے وہاں جانے کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے اور وہ ہے مسلمان ہونا لیکن پھر بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں جیس چیز کے لیے منع کیا جاتا ہے وہ لوگ وہی کام کرتے ہیں کیونکہ دوستو ایک کافر کو مکہ کے مسجد میں آنا منع ہے اور اب ایک ایسی خبر آ رہی ہے کہ ایک ہندو لڑکی مکہ پہنچی تو اس کے ساتھ کیا ہوا دوستو ہمارے ہندوستان سے ہر سال لاکھوں مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں میرے دوستو سعودی عرب میں رہنے والی ایک ہندو لڑکی کہ جس کا نام سنگیتہ ہے وہ سعودی عرب میں ایک کمپنی کے لیے ہی کام کرتی تھی اور سعودی عرب میں اس کی بہت سی مسلم سہیلیا بن چکی تھی وہ اپنی مسلم سہیلیا سے بار بار یہ بات سنتی تھی کہ مکہ مدینہ میں کوئی بھی ہندو انسان نہیں جا سکتا لیکن ایک بار اس نے اپنی سہیلی سے یہ پوچھ لیا کہ وہ بھی مکہ مدینہ جانا چاہتی ہے جس پر اس کی سہیلی نے جواب دیا کہ وہ ایسا سوچے بھی نہ کیونکہ وہ ایک گیر مسلم ہے اور سنگیتہ کے بہت ہی منتیں کرنے کے بعد اس کی سہیلی نے یہ سمجھایا کہ اگر تو اسلام دھرم قبول کر لے گی تو تجھے مکہ مدینہ جانے سے کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی دوستو اس کے بعد اس لڑکی نے کچھ نہیں کہا اور تقریباً ایک ہفتے کے بعد اس سنگیتہ کی مسلم سہیلی کو یہ خبر ملی کہ وہ لڑکی مکہ گئی ہے دوسری طرف سنگیتہ کو پولیس نے مکہ جانے سے روک لیا اور پھر سنگیتہ کو اپنی سہیلی کی وہ بات یاد آئی کہ اگر تو اسلام دھرم قبول کر لے گی تو تجھے کوئی بھی مکہ مدینہ جانے سے نہیں روک سکتا اور فوراں ہی اس نے اسلام دھرم کو قبول کیا جس کے بعد وہ خسی خسی مکہ مدینہ جا سکی میرے دوستو جب اس کی سہیلی نے اس سے پوچھا کہ تم نے مکہ مدینہ جانے کے لیے ایسا کیوں کیا تو سنگیتہ نے کہا کہ جب مجھے پولیس نے گرفتار کر لیا تھا اور مجھے وہاں جانے سے روکا گیا تو میں نے وہاں یہ محسوس کیا کہ پولیس والے اتنے رحم دل تھے کہ انہوں نے مجھے چھووا تک نہیں اور میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور ایسا میں نے بہت بار اپنی کمپنی میں بھی دیکھا ہے کوئی بھی سکس کسی بھی عورت کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تو مجھے جب اس کا پتہ چلا کہ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں کیوں عورتوں کو نہیں دیکھتے تو پھر میں نے یہ پتہ لگایا کہ یہ انہیں اسلام دھرم سکھاتا ہے کہ کسی بھی گیر محرم کو آپ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی کسی گیر محرم کو چھو سکتے ہیں تو یہ بات مجھے بہت ہی اچھی لگی اسی لیے میری یہ دیلی خواہش تھی کہ میں بھی اسلام دھرم قبول کروں تو میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ مجھے مکہ جانے دیا جاتا ہے یا نہیں ویسے تو میں اسلام دھرم دل سے قبول کر چکی تھی تو اسی لیے میں مکہ چلی گئی اور میں نے اسلام قبول کر لیا اور مجھے یہ گروہ ہے کہ میں مسلمان ہوں میرے دوستو بیسک اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے دوستو ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور سیر ضرور کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے